السلام علیکم جی مہر اورگینک کی طرف سے خاضرے قدمت ہیں آپ کے لئے مرنگا کاشت کرنے کا طریقہ اور مہر اورگینک کی قاوض شیئر کریں گے کہ ہمارا کیا طریقہ ہے کہ مرنگا کو ہم کس طریقے سے کاشت کرتے ہیں اور آپ کے لئے کس طرح اس کو لے کے آتے ہیں وہ آرڈی ہم نے ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی آج آپ کو ان ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کے بیج لگاتے ہیں اور کس طرح اس کو زمین میں شفٹ کر کے پلانٹس کی گروت کا خیار رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلانٹس ہم نے ڈیڑھ سے دو ماہ پہلے لگائے تھے ان کی ہائٹ چیک کریں اور ان کی جڑے زمین میں شفٹ ہوگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو دو دو فٹ اور دو دو ایک پودے کی جگہ پہ اگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کی ہائٹ آپ چیک کریں تین ساڑھے تین فٹ کا پلانٹ کیا زبردست گروت کر گیا ہوا ہے یہ ذرا سینسٹیف سا پودہ ہوتا ہے اس کی کیر بھی اس طریقے سے کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو پودوں کو جب بھی آپ نے زمین میں شفٹ کرنا ہے ایک سے دو دن پہلے ان کو علیدہ کر لینا ہے تاکہ اس کی جڑیں زمین سے علیدہ ہو جائیں پھر یہ مر جاتے نہیں ہیں یہ دیکھیں اب ہم فردر زمین میں شفٹ کریں گے یہ گروت چیک کریں پلانٹ جو ہے وہ یہ دائی سے تین فٹ کا پلانٹ ہے دیکھیں بلکل سینسٹیف سا پلانٹ ہے اس کی ٹینی بلکل نرم ہے اب ہم اس کی ڈگنگ کرنے کے بعد اس کو زمین میں شفٹ کر دیں گے اس طریقے سے اس کی ڈگنگ ہوتی ہے اچھے طریقے سے مٹی نکال لینی ہے پلانٹ کو زمین میں شفٹ کر دیں مٹی ڈال دیں گے پھر اس کا ہم جو بیسٹ وی ہوتا ہے وہ اوپر ملچنگ کرتے ہیں یہ ملچنگ ہو رہی ہے اب اور پلانٹ جو ہم لگائیں گے اس پودے کی جو مٹی یعنی کہ جسے ہم گاچی بولتے ہیں پجابی میں اس کے مطابق اس کی ڈگنگ کرنی ہوتی ہے یہ پودے کی ہائٹ آپ دیکھیں گے اس کو بعد میں ٹیک کی ضرورت پڑے گی اب یہ دیکھیں ہم اس کو جیسے یہ پودا ہے اس کی جو گاچی ہے وہ دیکھ لیں ابھی ہم رکھ کے چک کریں گے کہ یہ زمین کے اندر شفٹ ٹورت جائے گا پردر ہمیں کوئی ڈگنگ کی ضرورت تو نہیں ہے تھوڑی سے ہم اور ڈگنگ کریں گے اس کے اندر یہ اس طریقے سے یہ مٹی کو نکالتے ہیں اور نرم کرتے ہیں پھر اس کو ہاتھ سے شفٹ کر لیتے ہیں ناظرین ایک چیز آپ کو بتاتے چلے کہ مہر اورگینک اورگینک میتھڈ کے تحت پلانٹس کو بھی شفٹ کرتا ہے اور آپ کے لیے جو ہماری پروڈیکٹس ہوتی ہیں وہ بھی اورگینک میتھڈ کے تحت آتی ہیں یہ جو ہے یہ ملچنگ کا ایک طریقہ ہے وہ ان فیوچر آپ کو ڈیٹیل سے ہم بتائیں گے یہ جو پلانٹس ہم نے ابھی لگائے تھے ان کو ایک سٹک کے ساتھ باندھ دیں گے تاکہ کیونکہ اس کی ٹانی بلکل نرم ہے اور یہ ایک سہارے کے طور پر ہم اس کو اس کے ساتھ باندھ دیں گے اب ہم اس کو پانی دیں گے ان پودوں کو جو ہم نے آج شفٹ کیے ہمارا ٹارگیٹ آج کوئی ڈائی سو سے تین سو پلانٹس لگانا ہے ان ایریاز میں آپ بھی اس چیز کا خیار رکھیں کہ جو زمین سراؤنڈنگ میں آپ کے پاس خالی ہے یہ ساتھ ساتھ آپ لگاتے جائیں یہ دیکھے ساتھ ہم نے پہلے اورنج کے کچھ پلانٹس لگائے تھے جس میں کنو ہے مالٹا ہے مسمی ہے اس کے ساتھ ہم نے مرنگا بھی شفٹ کر دیا اس کے لیف سائیڈ پہ جو ہے ہمارا فارم ان فیوچر ڈیڈی ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے فارم آوس بنانے کا پلان ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی سے اس کی پریپریشن کر رہے ہیں یہ آپ کو سائیڈ پہ سبزیاں نظر آ رہی ہوں گی یہ بلکل اورگینک میتھڈ کے تحت ہے جس میں توری ہے جسے بل توری کہتے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہیں مزے کی بنتی ہے دیسی توری ہے اور یہ قدو ہے قدو دیکھیں کیا خوبصورت اور بلکل نرم سا تازہ قدو ہے جو کہ گوشت میں کتنا لذیذ بنتا ہے تو میرا تو بہت زیادہ فیورٹ ہے اس طریقے سے پانی کو ہم دیں گے ہمارے پاس سولر پینل بھی لگا ہوا ہے لیکن اس کا پریشر بہت زیادہ ہے اس لیے بیسٹ وی یہی تھا کہ آپ کے پاس جو آویلیبل چیز ہو اس کے ساتھ مینولی پانی لگا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں پلانٹس کتنے زبردست لگ رہے ہیں ساتھ ہم نے پپیتے کا پلانٹ بھی لگایا ہے جو کہ ریڈ لیڈی ہے ناظرین آپ کو پودے چاہیے ہو مورنگا پودر مورنگا کیپسول تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ